موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی القریم آپ جانتے ہیں کہ بائبل یعنی کتاب مقدس جس کو کرسچن اور جو مانتے ہیں اس میں نبیوں کا کلام ہے اگرچہ اس میں بہت کچھ چینجز آگئے ہیں لیکن ابھی بھی اس میں ایسے کلام ہیں جن کو پڑھ کر لگتا ہے کہ سچ پچھ یہ نبیوں ہی کا کلام ہوگا اگرچہ بائبل کی ہسٹاریکل آتھرسٹی بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہے لیکن آپ کے اندر اگر وہ ٹیسٹ ہے گوائن ٹیسٹ تو آپ کا دل کہے گا کہ یہ سچ پچھ بھی نبیوں کا کلام ہے تو اس میں ایک نبی کی دبان سے ایک بات آئی ہے جو مجھ کو بہت زیادہ ٹیلیونٹ معلوم ہوتی ہے ایک نبی نے کہا نبی کا کلام آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہوتا ہے نبی خدا کی طرف سے بولتا ہے نبی کو ریویلیشن ہوتا ہے خدا اپنا کلام ریویل کرتا ہے پرافٹ پر جو پرافٹ اس کو لے کر بولتا ہے تو اس میں خدا نے اپنی کریشن میں زمین و آسمان میں سائلنٹ لینگویج میں سب کچھ بتا دیا ہر طرف یونیورس اپنی نیچرل لینگویج میں وہ ساری باتیں بول رہی ہے جس کو ہم ریویلڈ بک میں پڑھتے ہیں لیکن انسان اس کو سن کر پازٹیو ریسپانس نہیں دیتا جیسے خدا نے زمین میں پٹرول رکھا کیسی عجیب بات ہے کہ پریپیرڈ انرجی بنی بنائی انرجی اس کو لیجے اور استعمال کیجے کیسی عجیب چیز ہے کہ کتنے کتنا بڑا پروسس چلا نیچر میں بلین بلین سال کا تب جا کر یہ ہوا کہ وہ انوکی چیز بنے جس کو ہم پٹرول کہتے ہیں یا آئل کہتے ہیں تو اس کو دیکھ کر انسان کے تختری آنا چاہیے لیکن صرف نہیں کر سکا انسان کہ اس نے ایک ایک انڈسٹریل ورڈ بنائی اس کو ایکسپائٹ کر کے پیسہ کبانے شروع کر دیا اور موٹر کار اور حواجات کے لیے کی ذریعہ وہ اپنا دوڑنے لگا اور خدا کا شکر اس نے عدد نہیں کیا تو نبی نے کہا بہت سی انوکھی زبان ہے میں نے عربی ورڈ جہاں مجھے یاد ہیں آپ جانتے ہیں کہ بیبل جو ہے ہر لینگویج میں چھاپی گئی ہے تو میرے پاس اس کا عربی ورڈن بھی ہے تو عربی ورڈن میں جو ورڈنگ آئی ہے مجھے بہت پسند ہے وہ اس لئے میں نے اسی کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اسے میرے پاس انگلیس بھی ہے اردو بھی ہے لیکن عربی ورڈن میں جو ورڈنگ ہے وہ بہت انوکھی ہے وہ یہ ہے ایک عجیب الہامی زبان معلوم ہوتی ہے اس کا ٹرانسیشن یہ ہے اگر کوئی آپ میں سے اس کی انگلیس جاننا چاہے گا تو میں اس کو کتاب سے دیکھ کر دے دوں گا اس وقت مجھے اس کی انگلیس ترانسیشن یاد نہیں ہے صرف اردو ترانسیشن جو بتاؤں گا آپ کو جب میں اس کو پڑھتا ہوں مراجیب حال ہوتا ہے ان ناظم مرنا لکم فما رقستم و ندبنا لکم فما بقیتم ہم نے تمہارے لئے باثری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا اس سمبولک لینگویج ہے ہم نے تمہارے لئے باثری بجائی مر تم نے ڈانس نہیں کیا ہم نے تمہارے لئے ایک نوحہ کیا مر تم نے آسو نہیں بہایا کیسے عجیب یعنی خدا نے اس دنیا میں ایسے جلوے رکھ دیئے ہیں ایسے سائنز ایسے سائنز رکھ دیئے ہیں جن کو دیکھ کر آپ ٹھرل کرنے لگے ہیں ایک ٹھرلنگ ایکسپیرنس آپ کو ہونے لگے ہیں کہ کیسا گریٹ ہے وہ خدا اس نے ایسے انوکی چیز بنائی میں اکثر دیکھتا ہوں چیزوں کو مثل گراس گھاس کو میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ گھاس کا کوئی دوسرا موڈل کوئی بھی آرٹس نہیں بنا سکتا یعنی گھاس کا جو موڈل ہے وہ اپنے فانڈل موڈل پر ہوئی کوئی دوسرا موڈل آپ شیر کو دیکھیں ٹائگر کو ٹائگر کا جو موڈل ہے کوئی آرٹس اس سے اچھا موڈل ٹائگر کر نہیں بنا سکتا اپنے فانڈل موڈل پر ٹائگر ہے آپ پیل کو دیکھیں مشلی کو دیکھیں سن اور مون کو دیکھیں پلانٹ سٹور کو دیکھیں کسی بھی چیز کو دیکھیں آپ ہر چیز اپنے فانڈل موڈل پر دکھائی دیں اس پر آپ دیکھ کر ٹرل پیدا ہونا چاہیے جو کہا کہ ہم نے باثری بجائے تم نے ڈوس نہیں کیا تم کو ٹرل نہیں آیا پھر اندر اسٹار بھی آ گیا یہ خدا ہے کیسا عجیب ہوگا تو کیسے اس چیزیں بنا جانیے تو اور ہم تو صرف اس کا ایک فریکسر جان پاتے ہیں ورنہ اس میں کیا کیا چیزیں رکھتی ہوئی میں ایک پتہ دیکھ رہا تھا ٹی وی میں ٹی وی آپ تو پر نہیں دیکھتا لیکن نیچرل سین ہوتا تو دیکھتا ہوں اس کو ایک جنگل کا سین تھا اس میں اس میں پودے تھے اس میں انیبل تھے جڑیا تھی اتنا بیوٹیفل لگ رہا تھا بیوٹیفل کہ میں بالکل دیکھنے میں مح ہو گیا آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہویا تو یہی کہا کہ اِنَّا زَمَّنَّا لَكُمْ فَمَارَا قَسْتُمْ ہم نے باثری بجائی برٹ تم نے ڈانس نہیں کیا میں ایک پر طور ریڈیو پر سن رہا تھا ایک 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 لڑکی کا انٹرویو آ رہا تھا اس میں جو بہت پسند کرتی ہے موزک کو تو وہ کہہ رہی تھی کہ کسی کا نام لیا اس نے تو اس کی موزک مجھے بہت پسند ہے تو کہہ لگے کہ جب اس کی موزک آتی ہے ٹی وی پر تو میں ناچنے لگتی ہوں اس موزک کو سن کر کے مجھے یہ حال ہوتا ہے کہ میں ناچنے لگتی ہوں تو واقعی مجھے رونے لگا میں کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں ایک انسان کے معمولی موزک کو سن کر تمہیں ڈانس تو وہ ٹرل آ رہا ہے خدا کی بلین ٹرین ٹائم زیادہ ہے تو بڑی موزک ہے اس پر تم کو ٹرل نہیں آتا یہ مطلب ہے ہم نے توارے لئے باسری بجائی اور تم نے ڈانس نہیں کیا میں تھی اتنی بیوٹی پیدا کی اتنی میننگ پیدا کی کیا کچھ پیدا کیا کہ تم کو ٹرل آئے کو دیکھ کر کے بل کچھ نہیں ہم نے نہ ہو کیا مگر تم روئے نہیں آپ دیکھیں روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کیا آپ اس پر روئیں کہ اتنا پرومیزنگ کریکٹر پروموت بھا جائیں جو دس ہزار کروڑ کا سیٹیز کے پاس تھا اور جو انڈیا کا بڑا بڑا پولٹیکل خواب دیکھتا ہوگا ایک سکر میں اسے گوڑی لگے اور گر گیا ہوگا اب وہ پڑا ہوا ہے اس میں یہ وہ بات ہے اس پر ہم روئیں کہ کیا حقیقت ہے ہمارے مال کی کیا حقیقت ہے ہمارے بلنگ کی کیا حقیقت ہے ہمارے باڈی کی اب پندرہ سیٹوری کی بلنگ کسی کھڑی ہوئی ہے ایسے واقعات ہر روز ہوتے ہیں کہیں ایکسیڈن کی شورت میں کہیں ڈیتھ کی شورت میں کہیں کسی لاز کی شورت میں ہزاروں واقعات دے لیں تو اس دنیا میں خدا ایسے واقعات کرتا ہے جس کو سن کر اور دیکھ کر ہمیں تھرل پیدا ہو اور ایسے واقعات کرتا ہے کہ اس کو دیکھ ہم روئیں بلائیں کھاپیں تڑپیں اور خدا کو یاد کریں لیکن نہ تو تھرل پیدا ہوتا نہ تڑپ پیدا ہوتا یہاں کہ انسان مر جاتا ہے یہ کہا بائبل کے پیغمبر نے کہ اِنَّا زَمْرْنَا لَكُمْ فَمَا رَقَسْتُمْ وَنَا دَبْنَا لَكُمْ فَمَا بَقَئَتُمْ ہم نے تمہارے لئے بانسری بجائی بڑھ تم نے ڈانس نہیں کیا ہم نے تمہارے لئے نوحہ کیا نوحہ کا مطلب ہوتا ہے غم کی بات کرنا دکھ درد کی بات کرنا اور تم روئے نہیں کیسا عجیب ہے یہ دنیا کا تجربہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ سوچیں اپنی سوچ کو جگائیں سب سے بڑی چیز کوئی بھی چیز جاننا ہو تو آپ مائن کے ثروف جانتے ہیں اور سوچ آپ کی زندہ اگر نہ ہو تو آپ کچھ پی نہیں جان سکیں گے جس لیچ کارنیبل جائیں گے کوئی پاس بھر جائیں گے اسی نئی دیلی میں ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو دیکھ کر آپ لیسن لیں وہ ہے نئی دیلیہ کا وہ ایریا جو جہاں راشپتی بھون ہے انگریزوں کے بنا یہ بڑی بڑی بلنگیں ہیں پارلمنٹ ہاؤس ہے نارد بلاک ساؤد بلاک ہے یہ بنوایا تھا بیٹیشرز نے فرسٹ ورلڈ وار کے دوانے اس وقت ہاں بیٹیش بیٹیشرز رول کرتے تھے انڈیا میں جس کو آپ کہتے ہیں راشپتی بھون اس کا نام تھا اس وقت وائس رگر لاج اسے وائس رہ رہتا تھا تو فرسٹ ورلڈ وار کے زبانے میں بیٹیشرز نے یہ بنایا ہے اس کو جو اس وقت کے لحاظ سے ایک انوکھا اس کا ڈیزائن تھا اس کا انوکھا ارکیٹیشر تھا جو شاید دنیا میں کے موجود نہیں تھا تو اس زبانے میں جب یہ بن چکا تو فرانس کا ایک ایک لیڈر انڈیا میں آیا فرانس کا ایک لیڈر تو اس زبانے میں دیکھنے کی جو میں نمبر ون چیز تھی وہ نئی دلی کا وہ حصہ تو ظاہر ہے کہ اس کو دکھایا گیا اس کے دیکھ کر اس نے ایک عجیب اگلی بات پہی تھی ظاہر ہے کہ اس کو پسند آیا یعنی ایسٹون کا وہ پورا وہ پوری دنیا آپ جانتے ہیں کہ اس سب کو سب گریڈ سٹون میں بنائے گیا ہے تو اس نے کہا کہ what a magnificent world they built to leave what a magnificent world they built to leave اب جانتے ہیں کہ فرانسی سے آغاز ہوا ہے اس revolution کا جس کو ہم democracy کہتے ہیں democracy کا مطلب ہے کہ ہر nation کو یہ right ہے کہ وہ rule کرے تو ظاہر ہے کہ انڈیا میں Britishers کو جانا تھا جو نیا revolution آ چکا تھا اب انڈیا کو خود انڈیا خود اپنے country میں rule کرنے والا تھا تو ظاہر ہے کہ جانا تھا ان کو بہت دن نہیں لے سکتے تھے وہ اسی کو لے کر اس نے کہا what a magnificent world they built to leave کیسی شانداز دنیا بنائی ہے لوگوں نے ان لوگوں نے صرف اس لیے کہ اس کو چھوڑ کر ایک دن یہ چلے جائے یہاں سے تو میں اس کو extended sense میں لیا میں نے کہ ہر آدمی یہ کسی ایک کی کہانی نہیں ہے ہمیں ہر شخص اپنی ایک دنیا بناتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک دن مر جائے مر کر چھوڑ کر چلا جائے ہر دن اس کا گھر اس کا بزنس اس کی کاریں اس کے اولاد اس کا ایک شاندار ایک زندگی لیکن کس لیے ظاہر ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ جیے ہر ایک کو مرنا ہے تو یہ جو اس نے کہا تھا ہمیں اسے ہر ایک کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے ہمیں اسے ہر ایک کے اوپر کہ کیسی دنیا بنائی ہے آپ نے کیسی دنیا بناتا ہے انسان حالانکہ اسے ایک دن پھر چھوڑ کر چلا جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھنے والی نگاہ ہو جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے برگ درختان سب در نجرے ہوشیار ہر ورقے دفتریس مارفت کردگار اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز درخت کے ایک پتی تک اپنے اندر ایک جفتر لیے ہوئے ہیں خدا کے جلووں کی خدا کی پڑھائی کی جس آدمی کے اندر وہ نگاہ ہو جس سے وہ دیکھ سکے اس کو پڑھ سکے تو اس میں پورا دفتر اس کو ملے گا اس کو پڑھے وہ برگ درختان سب در نجرے ہوشیار ہر ورقے دفتریس مارفت کردگار اس لئے ہم سی پی ایس کے اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سارا فوکس ہم دیتے ہیں انٹلیکچول ڈیولپمنٹ پر سارا فوکس میری اپنی سٹڈی کے مطابق ریلیجن جو ہے کسی فارم کا نام نہیں ہے ریچول کا نام نہیں ہے کسی ایٹیکیٹ کا نام نہیں ہے وہ ہے اسپیچول ڈیولپمنٹ کا نام انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کا نام آپ کے مائن کو اتنا زیادہ پوچھا اٹھانا کیا آپ بڑی بڑی حقیقتوں کو سمجھ سکے محض کچھ فارم کو دورانا کچھ ریچولز کو دورانا کسی کا نام لیجن نہیں ہے کسی کا نام اسلام نہیں ہے یہ آدمی جو بناتا ہے چیزیں اس کی پیچھے کیا ہوتا ہے جزائر ہوتی ہے بینشلز کے دل میں وہ ایک جزائر تھی اس کیلئے انہوں نے یہ دنیا بنائی اسی طرح ہر ایک کی دل میں کوئی جزائر ہوتی ہے اس کیلئے وہ بناتا ہے جو جتنا اس کے پسن ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات سوچ نہیں کرنا چاہوں گا اپنے ڈیزائر کو لے کر آپ سوچیں کوئی بھی ڈیزائر جو آپ کی ہو بہت اچھا کھانا یا اور کوئی چیز جو آپ چاہتے ہوں بہت اچھی اور وہ چیز مل جائے آپ کو سب سے بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ نے زائر کو پرہ کرنے کے لئے حاصل کرتے ہیں وہ اسٹور نہیں کرسکتی مثلا آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا تو کھاتے ہوئے آپ کو اس کا ٹیسٹ ملا لیکن اس کا آپ اسٹور نہیں کر لیتے کل پرسوں نرسوں تک بھی وہ آپ کو اچھا لگتا رہے کوئی بھی چیز آپ انجوائے کرتے ہیں کوئی بھی چیز ایکس وائی دل آپ سوچئے کہ جن چیزوں سے آپ نے انجوائے کیا کیا وہ اسٹور ہو گئی ہیں آپ کے اس میں آج تک آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یعنی بہت ہی ٹیمپریری ہوتا ہے آپ کا انجوائیمنٹ آپ کی ڈیزائر جو ہے تھوڑی دیر کیلئے اس سے انجوائے کر پاتی ہیں اور اس بات ختم یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں جس سے ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹور نہیں کیا سکتی تو کیوں ہے یہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اس انجوائیمنٹ کو پرمننٹ بنا سکیں ٹیمپریری انجوائیمنٹ کو پرمننٹ بنا سکیں اس کا کا فرمولہ ہے اس کا یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایٹرنلی آپ انجوائے کریں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ تھوڑی دور انجوائے کرے اس بات ختم لیکن کوئی بھی چیز جو دنیا میں آپ حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ کمی لگی ہوئی ہے کہ وہ اسٹور نہیں ہوتی وہ اسٹور نہیں ہوتی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک کلو ہے سی ایل یو ای اس سے لے کر آپ سوچیں کہ کیوں ہمارے انجوائیمنٹ جو ہے وہ اسٹور نہیں ہوتا وہ ذخیرہ نہیں بنتا اس کلو کے لے کر آپ سوچیں آپ ایک حقیقت تک پہنچیں گے مجھے کہ دنیا میں جو انجوائیمنٹ رکھا گیا ہے ہمارے لیے وہ صرف انٹروڈکشن کے لیے ہے پراڈائز کے اور دنیا میں جو ہم تھوڑا سا انجوائی کر پاتے ہیں تھوڑا سا تیسٹ لے پاتے ہیں تو ہندی میں ایک لفظ ہے بڑا اچھا وہ میں یہاں یوز کروں گا ہندی میں ایک لفظ ہے کہتے ہیں بانگی بانگی جیسے آپ ایک سوٹ تیار کریں کہ وہ بہت اچھی تو تھوڑا سا کسی گدیں چکھنے کے لیے وہ بانگی ہوگی کیا آپ برد دے کو اتنا سب بنایا آپ نے سوٹ اس میں سے تھوڑا سا ایک مٹر کے برابر کسی گدیا چکھنے کے لیے تو وہ بانگی ہے وہ تمہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو انجوائیمنٹ رکھا گیا ہے وہ بانگی ہے تھوڑا سا اس کا فریکشن اس اٹنڈل انجوائیمنٹ کا رکھ دیا گیا کہ آپ اس کو جان سکیں کہ وہ کیسا عجیب ہوگا وہ مقام وہ جگہ جس کو پیارڈائز کہایتا ہے تو وہاں پر ہم پوری طرح انجوائی کر پائیں گے تو ایک چیز یہ آپ کے علم میں آئی ایک کلو کہ ہم جن چیزوں سے انجوائی کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ہم اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن جب انجوائی کرتے ہیں تو ہم اس انجوائیمنٹ کو اسٹور نہیں کر پاتے تو زخیرہ نہیں کر پاتے تھوڑے دور انجوائی کیا اور اس بار ختم تھوڑے دور انجوائی کیا اور اس بار ختم اب اس کو لے کر آپ سوچئے تو ایک اور کلو آپ کو ملتا ہے وہ کلو کیا دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا بنائے گی ہے پیر پی اے آئی آر پیر ہر چیز پیر کے صورت میں جیسے آپ ایٹم ہے ایٹم میں کیا ہے پوزٹیو پارٹکل اور نگٹیو پارٹکل ملکہ پیر ایٹم بنتا ہے پوزٹیو پارٹکل اور نگٹیو پارٹکل ملکہ پیر بنتا ہے مینٹ جو ہے وہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول ملکہ پیر بنتا ہے پلانٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی میل فی میل ہوتے ہیں پلانٹ میں انیمل میں فی میل فی میل ہوتے ہیں انسانوں میں آپ جانتے ہیں کہ من اور وومن ہوتے ہیں یہ سب پیر ہے یہاں تک آپ یہ مانا جاتا ہے کہ جو ہماری دنیا ہے ہمارے جو ورل ہے اس کا بھی ایک پیر ہے ایک پوزٹیو ورل ہے ایک نگٹیو ورل ہے تو دنیا کو جب ہم پڑھتے ہیں دنیا کو یو سٹری کرتے ہیں یہاں پر پیر کا پرنسپل ہے ہر چیز ہے پیر کے شکل میں اور اپنے جوڑے سے مل کر اپنے پیر سے مل کر وہ اپنی اپنے کمپلیٹ کرتی ہے اپنی تکویل کرتی ہے صرف ایک ایکسپشن ہے دنیا میں وہ کیا ہے ہمارے ڈیزائر کا کہ ڈیزائر تو ہے اور فلیلمنٹ کا پیر نہیں موجود تو غور کیجئے کتی بڑی بات ہے یہ کہ وہاں ڈیگٹی پارٹیکل ہے پارٹیکل بھی ہے فیمیل ہے تو میل بھی ہے عورت ہے تو مرد بھی ہے آسٹری ورل ہے تو ڈیگٹی ورل بھی ہے لیکن ہمارے ہمارے جو ڈیزائرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیزائر کو پورا کرنے کا سامان ہو اسی کو میں اس کا جوڑا کر رہا ہوں اس کا پیر کر رہا ہوں وہاں ڈیزائر کا جوڑا وہ کہیں ہے نہیں صرف ہے تو وہ بانگی ہے صرف تھوہا سا چکنے کے لیے یعنی ہمارے ڈیزائر انلیمٹیڈ ہیں کوئی بھی انسان سا نہیں ملے گا آپ کو جو صرف لیمٹیڈ ڈیزائر پر کوئی کافی سمجھ لیں انلیمٹیڈ طور پر وہ اپنی ڈیزائر کے تسکین چاہتا ہے جتنی بھی ڈیزائر ہیں وہ انلیمٹیڈ فلفلمنٹ چاہتی ہیں تو وہ کہاں ہے وہ پلیس کہاں ہے جہاں ہم جا کر کے اپنے ڈیزائر کو انلیمٹیڈ طور پر حاصل کرسکے میں امریکہ گیا تو وہاں ایک صاحب بھی گھر لے گئے مجھ کو تو وہ پاکستان سے آئے تھے وہ تو انہوں نے کہاں جب پاکستان سے میں امریکہ آیا تو بڑے بڑے میرے خواب تھے یہاں پر یہ حاصل کروں گا وہ حاصل کروں گا میں نے بہت محنت کئی بہت پرسک کمائیا اب وہ بیٹ پر پڑے ہوئے تھے جب میں گیا تو بیٹ پر پڑے ہوئے تھے کیا ہوا ان کا ایک لڑکا تھا بچہ شاید دس سال کا ہوگا تو انہوں نے ایک دن اس کو ڈانٹا کچھ ایسے مارور بھی تک راست کر دیا تو اب جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں پولیس ہوتی ہے چائل ایبیوز تو اس نے چائل ایبیوز کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا وہاں ٹیلیفون کر دیا اب جرا بدن منٹ وہاں سے گاڑی آ کر گھر کے سام کھڑی ہو گئی وہ چائل ایبیوز کی گاڑی تھی وہ تو اسے پولیس والے آئے اور کھٹ کھٹ کھٹے اترے وہ جب انہوں نے دیکھا تو اتنا گھرائے وہ کہ کھڑکے سے کود گئے باہر اپنے گھر کھڑکے سے باہر کہ بھاگے ہیں اور ہوا کیا ہے گر کے ان کا پانٹ اٹھ گیا اور وہ بسر پڑے ہوئے تھے تو وہ نے کہا کہ میں کیا کیا ڈریم لے کر آیا تھا امریکہ اب دیکھ رہے ہیں آپ میں بسر پڑا وہ سوالے کے جو ڈیزائر آپ کی ہیں وہ ڈیزائر جو ہے فلفل نہیں ہوتی تو یہ ڈیزائر جو ہے ان کا ایک جوڑا چاہیے ان کا ایک پیار چاہیے جہاں پوری طرح فلفلمنٹ ملے آپ کو کہ وہ کہاں ہے یہ ایک کلو ہے ایک کلو ہے جو بتاتا ہے کہ کہیں نہیں دیکھیں اس کا پیار ہونا چاہیے کہیں نہیں کہ اس کا پیار ہونا چاہیے جہاں آپ کی ڈیزائر کو فلفلمنٹ ملے کمپلیٹ سنس میں اب یہاں پر آپ کو جب پرافٹ کے ذریعے بتا جاتا ہے کریشن پلان آف گارڈ کریشن پلان آف گارڈ میں جب آپ پاتے ہیں اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے صحیح کیونکہ کریشن پلان آف گارڈ میں یہ بتا جا ہے کہ پری ڈیتھ پیڈیٹ میں آپ کو صرف بانگی ملے گی آپ کو صرف بانگی ملے گی یعنی انٹرڈیٹرکشن ملے گا اس کا اور پورے معاملے وہ ملے گا پوس ڈیتھ پیڈیٹ میں جو کہتے ہیں پراڈائز اب دیکھیں کہ یہ کریشن پلان تو ہے خدا کا جس کو پرافٹ کے ذریعے بتا جیا کتنا زیادہ وہ ہم کو یعنی ایکسپلین کرتا ہے ہمارے کوئیسن کو ہمارے جو سوالات ہیں جو ہم سوچتے ہیں اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایکسپلین ہو جانا یعنی سائنٹفک فرمولہ یہ ہے کہ کوئی چیز کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں آیا اب اس کے بعد آپ نے اس کا ایک فرمولہ پتا چلا آپ کو وہ فرمولہ اگر آپ کے کوئیسٹن کو پوری طرح ایکسپلین کر دیں تو اس بات کا پروف ہوگا کہ فرمولہ صحیح ہے اسی بنا پر ایولیشن تھیوری کو مان لیا گیا ہے حالانکہ ایولیشن تھیوری کا کوئی ویسا پروف نہیں ہے وہ تھیوری ہے صرف کچھ چیزوں سے انہوں نے لے کر کے یہ سمجھا کہ زندگی اس سے ایکسپلین ہو رہی ہے تو اس کو مان لیا انہوں نے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی فرمولہ کو لے کر کے ہمارے جو کوئیسٹن سے زندگی کے کہ میں اپنے ذل میں انلیمٹی ڈیزائر پاتا ہوں لیکن جب میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں تو صرف بانگی ملتی ہے اب یہاں پر پرافیٹ بتاتے ہیں کہ کیسے پلانٹ آف گارڈ کے مطابق تم کو صرف بانگی ملے گی یہاں اور ساٹھ سال پیچاس سال سترہ سال جی ہوگے دنیا میں اس کے بعد جو پورس ڈیت پیریڈ ہے وہاں پر آپ تم کو فلفلیمنٹ ملے گا کیونکہ پیر وہاں پر ہے جزائر یہاں پر ہے اس کا پیر وہاں پر ہے اس طرح سے جو ایکسپشن ہے اس دنیا میں ایک چیز کا وہ ایکسپشن ختم ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں اپنے پیر کو لے کر کے اپنے کو کمپلیٹ کی ہوئے ہیں ایک ایکسپشن صرف ہے وہ ہماری ڈیزائر ہے ورلڈ آف ڈیزائر اس کا پیر نہیں تھا اب یہاں پر آپ کو اس کا پیر دکھائی درے لگتا ہے اس طرح سے آپ مجبور جاتے ہیں ماننے پر کہ یہ جو تھیری ہے جو کیریشن پلان آف گارڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ بچ صحیح ہے کیوں اس میں ایکسپلین ہو جاتی ہے زندگی زندگی کے کوئیسن جو ہیں اس میں ایکسپلین ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں وہ ایکسپشن ہے جو پری انورس میں کہ ایک ہی چیز ایسی تھی جس کا پیر نہیں مل رہا تھا ایک چڑیوں ایک فیمیل چڑیوں کو میل بل گیا پلانٹ پلانٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں بھی میل فیمیل ہے انسانوں میں بھی ہے ہر ایک اپنے پیر کو پا کر اپنے کو پرا کی ہوئی ہے لیکن ہمارے جو ڈیزائرز تھی جو بولڈ آف ڈیزائرز تھی وہ اپنا پیر نہیں پا رہا تھا اب جب یہ ہمیں کیسی پلانٹ آف گارڈ جو ہے خدا کا وہ جب انڈرویس کرائے گیا پرافٹ ڈکرایا تو مالکہ کہا یہ تو پیر موجود ہے اس کا پری ڈیز پیریڈ میں اپنے آپ کو کالیفائی کرو اس میں سٹل ہونے کے لیے اور پری پور ڈیز پیریڈ میں اس میں انجائے کرو ایٹرنلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی اپنے سوچ کو زندہ کرے اور اپنے مائن کو ایکٹیو کرے تو یقین وہ اس اطمالان تک پہنچے گا کہ زندگی بہت ہی بیننگ فل ہے لیکن اس کی بیننگ فل بننے کیلئے ضروری ہے کہ ہم خدا کی کریشن پلان کو سمجھیں اور اس کریشن پلان کے مطابق اپنے زندگی کی تعمیر کریں اب زندگی اس کے مطابق ادھال ہے اقول قولی حضا باستغفر اللہ علی و لکم اجمعین اس سے مجھے پلان کو سمجھنے کیا ہے محبوب مجھے پلان کیا ہے دیکھیں میں یا آپ ہمارا یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ بتائیں کہ اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا یہ سوال نہ تو کرنا چاہیے نہ اس سوال کا جواب دینا چاہیے اس لیے دیکھیں ہم کسی آدمی کے زندگی کے صرف تھوڑے حصے کو جانتے ہیں اس کے پورے حصے کو نہیں جانتے حدیث میں آتا ہے کہ خدا آدمی کے ایمان کو آخری وقت بھی قبول کرتا ہے جب بالکل اس کو مرنے کے ٹائم آ جاتا ہے تو کسی کے بارے میں کیا پتا آپ کو کسی کے بارے میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو دشمن ہے اگر آخر وقت میں وہ توبہ کر لے تو اور جہاں تک نبل کشور جیسے لوگوں کا تعلق ہے مس بھیجتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے بلکہ نبل کشور ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے جب بھی آفسیت پرنٹنگ پرس نہیں آیا تھا اس وقت جبکہ لیتھو پرنٹنگ ہوا کرتی تھی اس وقت انہوں نے بہت زیادہ احتمام کے ساتھ قرآن کے ترجمے تیار کیا ہے یعنی نبل کشور کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ مارسکرپ کے زمانے سے نکال کر قرآن کو پرنٹنگ پرس کے زمانے پہنچایا بہت بہت کارنامہ ان کا یہ ہے باقی ہے کہ خدا کے ہاں ان کا کیا درجہ بلے گا یہ ہم نہیں جانتے آپ میں نہیں جانتے صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا بہت بہت سرویس رونے کی آپ جانتے ہیں ان کے لیتھو پرنٹنگ جو تھا ان کا اس میں قرآن جو چھپا دے تھے وہ سارے لوگ مسلمان تھے اور سب باوضو رہتے تھے ان کے پرس کے جتنے کام کرنے والے تھے سب مسلمان تھے اور سب باوضو رہتے تھے وضو کے ساتھ راکت تھے خود ان کی فوٹو آپ دیکھیں تو ان کا داری تھی باقی ہے مجھ سے اچھی داری تھی ان کی اور ان کے سر کے اوپر بہت اچھا مجھ سے اچھا پگڑی بہتی تھی بہت ہی نورانی چیزہ دکھائی پڑتا تھا تو بہرحال ہر اعتبار سے میں ان کو ایک اچھا انشان مانتا ہوں اور بہت اچھی خدمت انہوں نے کی ہے باقی بات اب جائرے کے اللہ کو معلوم ہے دیکھیں اس کا طریقہ تو صرف اسٹیڈی ہے اسٹیڈی کتابوں کے طروب ہی ہوتی ہے اور ڈیچر کے طروب ہی ہوتی ہے یعنی دو کتابیں خدا کی ہیں ایک ریویلڈ بک اور ایک نیچرل بک ریویلڈ بک میں آپ پڑھتے ہیں تو وارڈ آف گارڈ پڑھتے ہیں اس سے آپ کو گارڈنس ملتی ہے اور جب نیچر میں آپ اسٹیڈی کرتے ہیں تو اس میں خدا کے سائنگ دکھائی دیتے ہیں اس سے آپ کو انسپیشل ملتا ہے تو جتنا زیادہ آپ اپنے کو اس میں ڈیووٹ کریں گے اتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو خدا کے پر پہنچا پائیں گے یہ کوئی س nécessہا ہے اس کوئی ملتے ہوئی hii دنگمہ آپ کو رانے آپ کو خدا کے ساتھ��ی کریں کیا ہیں سلید بکزی اللہ سلید ان اس نے سلید بکنگے تو یہ بہت ہی سرچ cartridge جاتا ہے کیونکہ کوئی آدمی بھی صرف نیکیشن کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی نے کوئی دیکنشن بھی نہیں کر پاتا یعنی آپ اپنی غلطیوں کو معنی اور کہیں کہ آئی بات رام جیسے کہ میں نے کہا کہ اکنالیج کرنا ہماری سوسائیٹی میں کوئی آدمی میں نہیں پایا کہ صحیح بارے میں اکنالیج کرتا ہو کسی کو اچھے چھے یعنی مقدس لوگ بھی اکنالیج نہیں کرتے حالانکہ اکنالیج نہ کر کے ان کا پرسنالی ڈیولمبر ٹکا رہتا ہے لوگ مانت پایا ہے لوگوں کو دل میں مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا دل میں ماننے سے آپ کا ڈی کنڈیشنگ نہیں ہو سکتی ہے یا پرسٹارٹی ڈیولپنٹ نہیں ہو سکتا مجھ سے بولنا پڑے گا مجھ سے بولنا پڑے گا یہی سب چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر یہ مزاج میں یہ آ جائے کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں دوسرے کو اکنالیج کریں دوسرے کو اعتراف کریں اور دنیا میں اس طرح رہیں کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے وہی آپ دوسرے کے لیے پسند کریں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریسپیکٹ بلے آپ بھی دوسرے کے ریسپیکٹ دیں تو آپ کانسٹینٹلی اپنے پر واش کرتے رہنا انترسپیکشن کرتے رہنا کوئی اس کا سیدھا سادھا فارمولہ نہیں ہے اس کا فارمولہ یہی ہے کہ آدمی کانسٹینٹلی اپنے کو واش کرنے لگے انترسپیکشن کرنے لگے اور دھوٹ دھوٹ کر نکالے اپنی غلطی کو اپنے آپ کوئی غلطی نکل نہیں جائے گی this question is from sonia is there any mention of properties of the matter in quran that can be converted into meaningful use by man in the future please throw some light مسجدہوں کے بار بار قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے مثلا وہ یہ آئے ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ وَعَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُو تم کو ہم نے ہر وہ چیز دے دی جو تم کو چاہیے چھو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب آپ کو یعنی زندہ سواریاں دی گئیں گھوڑی کی شکل میں اُوٹ کی شکل میں اس کے بعد خدا نے ایسا میٹر گیا زمین میں میٹر اف ویل دونوں اس کو نکال کر آپ بنائیں بنا کر کے آپ موٹرکار رہو آجاز بنائیں اس سب یہ آیت کور کر رہی ہے وہ سب کچھ جو تم کو چاہیے تھا وہ ہم نے دی دیا کوئی بھی چیز مثلا مائک ہے کیمرہ ہے یہ بھی اسی زمین سے نکال کر بنائے گیا ہے تو یہ بھی انسان کو چاہیے تھا تو خدا نے وہ سارے سامان کی زمین مرک دیئے اور انسان کو کیونکہ میں اس سے پہلے آپ سے بتایا تھا کہ خدا نے ڈسکوری میتھڈ رکھا ہے ڈسکوری میتھڈ یعنی کھوش کر کے جاننا اور پھر اس کو استعمال کرنا خدا چاہتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ڈیولپ کرے اگر سب چیز سید دی دی آتی سید دی موٹرکار رہ دورتی آپ پیدا ہوتے اور دیکھتے کہ موٹرکار رہ دور رہی ہیں تو آپ کا انٹلیکچل ڈیولپنٹ نہ ہوتا لیکن جب آپ اس کی رمین میں خدای کی رمین کی چیزوں کے نکالا اور اس کو ایکسپیرمنٹ کیا اور تجربہ کر کر اس کو بنایا تو آپ کا انٹلیکچل ڈیولپنٹ ہوا اس کو کہتے ہیں ڈسکوری میتھڈ یہ ہے خدا کی سکیم انسان کے بارے دیکھیں یہ تو اس لیے ہے کہ دنیا میں آدمی کو ٹیسٹ پر رکھا گیا ہے اگر اس میں کمپرشن ہو جائے تو ٹیسٹ کہا رہے گا اس سچائی بتانے کے ساتھ ساتھ اس میں کمپرشن کا ایلیمنٹ پھر رکھ دیا جائے کہ آدمی مانے بغیر چارہ اس کو نہ ہو تو پھر ٹیسٹ ختم ہو جائے گا تو ٹیسٹ کا ماحول باقی رکھنے کے لیے خدا نے ایسا کیا کہ سچائی بتائی جائے لیکن پھر بھی چوارس آدمی کے ہاتھ میں رہے اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ دیکھیں انسپیشن جو ہے اس کے دو درجے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو پرافٹ کو ملتا ہے ایک وہ ہے جو کام انسان کو ملتا ہے تو پرافٹ کو جو ملتا ہے وہ تو ڈائریکٹلی انجل وارڈ آف گارڈ لے کر آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وحی اس کے طرف جو ہے اس کے لیے وحی ہے ریولیشن اور دوسرا جو ہے جو ہر ایک کو ملتا ہے تو اس کے لیے ترم ہے الہام یا القا اس کو کہتے ہیں انسپیشن تو ریولیشن صرف پرافٹ کے لیے ہوتا ہے اور انسپیشن سب کے لیے ہوتا ہے انسپیشن کا جو معاملہ ہے تو مجھے گوتبوت کے ایک کہانی بہت پسند ہے ان کا ایک ڈسائپل تھا اس نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے گیان لینا ہے اب میرے آئیے مجھے گیان دیجئے تو گئے وہ اور وہ ان کو اس نے کہا تھا کہ میرے ہاں گائے کا کاربار ہوتا ہے میں آپ کو فریش ملک دوں گا تو ایک برطن لے گئے وہ اور برطن لے گا کے کھو دے دیا اس میں انہوں نے جانبوس کے ملٹی ڈال دی تھی جب اسے دیکھا کہ اس میں ملٹی ہے تو اس کو لے گا کے خوب دھویا صاف کیا پھر اس کے اندر فریش ملک رکھا اور پھر ان کو دیا تو یہ اٹھ کر لے کے چلنے لے گیا اس کو ملک تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی آپ نے گیان تو دیا نہیں خالی دودھ لے کے چلے جا رہے ہیں آپ تو قوتب بھر نے کہا کہ میں نے تم کو گیان دے دیا کہ وہ کیسے کہ دیکھو تم نے جو میرا برطن تھا اس میں مٹی تھی صاف نہیں تھا تو تم نے پہلے صاف کیا کیونکہ بنا صاف برطن میں اگر دودھ رکھ دیا ہے تو دودھ خراب ہو جائے گا تو تم پہلے اپنے کنٹینر کو ٹھیک کرو تو وہاں اندر کے جو کنٹینر ہے تمہارا دل تمہارا دماغ تمہارا مائن تو وہ تو صاف ہے نہیں وہ تو پلیوٹڈ ہے تو میں گیان رکھوں تو کہاں رکھوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کہانی ہے اور انسان اپنے کنٹینر کو کتنا زیادہ تور بنائے گا بہت دہی زیادہ انسپیشن خدا کا اس کو آنے لگے گا حدیث باتا ہے کہ خدا صبح شام اپنا انسپیشن بھیج رہا ہے صبح شام تو انسپیشن تو اتر رہا ہے لیکن وہ وہاں ٹھہرے گا جہاں کنٹینر ہو یہاں کنٹینر نہیں ہوگا تو وہ ٹھہرے گا بھی نہیں یہ ٹیم برائیٹ کنٹینر کو پتا رہی ہے میں سبتا ہوں کہ دنیا میں کہیں گئے ایسی ٹیم موجود نہیں ہے ہاں جگہ بھیل ہے کراؤڈ ہے تخیرے ہیں نعرے ہیں یہ پہلی ٹیم ہے پوری ورلڈ میں جو جو انٹلیکچرڈ ڈیولپمنٹ پر کھڑی کی گئی ہے ہم یہاں ایڈریس کرتے ہیں آدمی کے بائن کو اس کے ایموشنز کو نہیں جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھیں جہاں بھی کچھ اتسان ہے اسے ایموشنز سے کھڑی گئی ہیں رییکشن پر کھڑی گئی ہیں کچھ بات ہوئی جیسے کارٹون چھپا آپ میں اس پیچز دی اور ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھا ہو گئے that was a reaction بابری بشنی مالس کی گئی آپ تقیرے ہیں کہ آپ نے لاکھوں لوگ اکٹھا ہو گئے that was a reaction تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہیں بھی کچھ اتسانوں کو تو وہ reaction پر کھڑے ہوں گے ایموشنز پر کھڑے ہوں گے یہ ایک ہی ٹیم اسی دنیا میں ہے جو انٹرلیکٹور ڈیولپپنٹ کے اس پر کھڑی ہوئی ہے یعنی پوزٹیو ڈیولپپنٹ پوزٹیو تھنکنگ بس بتا ہوں کہ یہ ہمارے مشن کا ایک برائیٹ سوچر ہے یہ یہ لوگ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ مولانا 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 میں اس کو نہیں مانتا کہ بہت سے لوگ ہیں جو مانتے ہیں خدا کو یا آپ نے جو ریفرنس دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے ورنیس آف گارڈ جو ان کے ہاں ہے وہ اس سنس میں نہیں ہے جو جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہے ورنیس آف ریالیٹی کے معنی میں آپ جانتے ہیں کہ دو الگ الگ کانسپٹ ہیں جو لوگیں کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں وہ مانسٹک سر سے بانتے ہیں مانسٹک سر میں نہیں مانتے یعنی خدا ایک پرسن ہے خدا ایک ہستی ہے اس سرس پر توڑی مانتے ہیں وہ جیسے کہ گریوٹی ہے وہ گریوٹی کی طرح سے خدا ہے ایک پرویڑی گسپٹ ہے وہ خدا کو ایک مانا نہیں ہے وہ خدا کو نہ ماننا ہوئی جو آدمی خدا کو ایک پرویڑی گسپٹ وہ کیسے دون کیا بات ہے شوش کرنے کی دون کو مانے ہی نہیں ہے اس کے لئے تو مانا نہیں ہے خدا کو ذو میرے دیکھیں یہ کہ شرک ہے سوچے وہ سب نتعاب کی باس ہے نیو. Could you please throw some light on this? دیکھیں یہ creation plan جو ہے اس کو نہ سمجھنے کی ویسے خدا نے دنیا میں دو قسم کی طاقتیں رکھی ہیں. ایک انجل ایک دیویل یا سیٹ کہ انسان ہمیشہ دو کے انفلوینس پر رکھتا ہے تو اگر وہ انجل سے انفلوینس ہو تو اس کے اندر اچھی سی باتیں آئیں گی اگر سیٹر سے انفلوینس ہو تو بری 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 باتیں سامنے آئیں گی تو خدا کا جو کیسے پلان ہے اس کے مطابق ہی یہ بات دنیا میں ارسا ہے کہ ایک طرف انجل ہیں دوی طرف سیٹر ہیں اب آپ کا چوائز ہے کہ آپ ادھر چکے یا ادھر چکے تو خدا سے جو ہم ڈرتے ہیں وہ اس سنس میں کہ خدا ہی کے ہاتھ بساری پاور ہے کہ چاہے تو ہمیں ہمیں ہلپ ڈالے چاہے تو ہمیں پراریزم ڈالے اس سنس میں یہاں تک یہ باملہ ہے کہ بھکانے والا وہ سیٹر کا کام ہوتا ہے ملانا آپ کا ایمان آخری وقت بھی کبول کرے گا ملانا آپ کا ایمان آخری وقت بھی کمپلسیف ڈیٹیجمنٹ کمپلسیف ڈیٹیجمنٹ سے اس کا کوئی سنبت میری سن میں نہیں آیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے کچھ باتیں اس کو آج ڈسکور ہوئیں کچھ باتیں ڈسکور نہیں ہوئیں پھر لاشت میں پہنچتے پہنچتے کچھ اور باتیں ڈسکور ہو گئیں اور پھر کھل گئی سچائی تو اس نے لاشت میں مان لیا تو خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آخری بات پر انسان کا فیصلہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ زندگی پر ہم نے سپوز نماز نہیں پڑھی آخر زمانے میں ہمیں چاہے ایک دن نماز پڑھی سچے دل کے ساتھ وہی خدا مان لے گا اس کو تو خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا آخری دن جو تھا وہ کیسا گزرا تو آخری جو فائنل ڈیز اس کے ہیں اگر اس زمانے میں اس نے دل سے سچائی کو مان لیا اور خدا آگر سرندر کر دیا تو اسی پر اس کا فیصلہ ہو